ہیلو دوستو سواگت آپ کا انٹی ار گروہ موڈیفکیشن میں تو گائز آج کی اس ویڈے میں ہم اس کا جو ہینڈل ہے وہ چینج کریں گے اور اس میں لگائیں گے ہم موڈیفیڈ ہینڈل اور یہ جو ہمارا فینسی ہینڈل ہے تو گائز اس میں ہمیں تین پارٹ دیکھنوں ملیں گے اور اس میں لیفٹ رائٹ میں ہمارے جو یہ پائیپ اس میں آٹھ نمبر کی الکی کے بولٹے ہیں اور یہ کچھ اس طریقے سے لگیں گے اور یہ اس کے آٹھ نمبر کے بولٹ اور یہ چودہ نمبر کے بولٹ اس کو ہنگڈوز کر کے آگے پیچھے کی طرف ہم کر سکتے ہیں اور اپنے طریقے سے اس کی ارجسنگ کر سکتے ہیں تو گائز یہ ہینڈل لگانے کے لیے ہمیں اس کا جو پورانے والا جو ہینڈل ہے اس کو اوپن کریں گے اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے اس کا جو ہینڈل ہے وہ کیسے لگائیں گے اور اس کا جو پورائز ہے وہ بھی آپ کو جان کر دیں گے تو گائز ہم اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا جو ہینڈل ہے وہ کیسے لگا ہے قائد اس کا جو ہیڈ Elijah هیڈلائٹ سوچ ہے اس کو بھی ہمیں change کرنا پڑے گا اور یہ ہمارا جو ہیڈلائٹ سوچ ہے یہ ٹوٹا ہوگا ہے اور اس کو ہمیں change کرنا پڑے گا تو اگلہ ہم اس کا جو هیڈل ہے اس کو open کر لیتے ہیں اور پھر ہم آپ کو جو اس کا سوچے ہم لگائیں گے اس کا بھی ہم آپ کو پرائز بتائیں گے کہ اس کا جو پرائز ہے وہ آپ کو کتنے Minh میں آپ کو مل جائے گا تو گائز اس کا جو ہنڈل ہے وہ میں نے اوپن کر لیا ہے اور اب ہم اس کا جو ہنڈل کو لگائیں گے اور گائز یہ کچھ اس طریقے سے ہمیں اس ہنڈل کو لگائیں گے تو گائز یہ اس کے جو ایم ایس جے کا جو مارک ہے وہ ہمیں کچھ اس طریقے سے سیدھا ہمارا جو نمبر ہے وہ اس طریقے سے ہمیں دکھائی دے گا اور یہ اس کے جو دس نمبر کے جو بولٹ ہیں ان کو لگا لیں گے اور ان کو اچھے طریقے سے ان کو ٹائٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی جو سائیڈ میں اس کی جو پائی پہ لگیں گے اس کو لگائیں گے اور اس کے جو یہ آٹھے نمبر کے جو الگی کے بولٹ ہیں ان کو کھول لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو اس کا جو تین نمبر کا الگی کا جو بولٹ ہے اس کو لوز کر لیتے ہیں اور پھر ہم اس کا جو ہنڈل کا جو پائی پہ وہ کچھ اس طریقے سے لگائیں گے اور اس طریقے سے ہمیں جو آٹھ نمبر کا جو الکی کا بولٹ ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے اور پھر ہم اس کا جو تین نمبر کا جو الکی کا بولٹ ہے اس کو ٹائٹ کر دیں گے اور یہ ہمارا جو لیپ کے سائیڈ میں ہم اس کا جو پائپ ہے وہ لگائیں گے اس کو بھی کچھ اسی طریقے سے لگائیں گے تیکھی جو ہمارا تھین نمبر کا بولٹ ہے اس کو پہلے ہم لوٹ کریں گے اور پھر ہمارا جو اس کا جو ہنڈل پائپ ہے وہ اس کو آٹھ سننمبر کے روکے بولٹ کو ٹائٹ کر دیں گے اور کچھ اس طریقے سے ہمیں اس کو لگائیں گے تو یہ ہمارا جو ہنڈل ہے اس کو اب اچھے طریقے سے پہلے ہم ٹائٹ کردیں گے پھر اچھی سووک کریں گے تو کچھ اس طریقے سے ہماری شیٹنگ آئے گی اور اب ہم اس کا جو اس کا ریس کی والا ہمارا جو گریپ ہے اس کو لگائیں گے تو ڈجس سے پہلے ہم اس کا جو ریس کا جو اس کا یوگ ہے اس کو لگائیں گے کچھ اس طریقے سے ہمیں اس کو لگانا پڑے گا اور اس کا جو بعد باہر ہے اس کو اچھی طریقے سے ٹائٹ کر دیں گے اور ہماری جو ایکسیلیٹر وہ بلکل بڑی ہونی چاہیے اس طریقے سے ہماری جو اور گائز یہ ہمارے جو بولٹ ہے ہم ان کو لوج کر کے آگے پیچھے کی طرف ارجسٹنگ کر سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے یہ جو ہمارا چودہ نمبر کا جو بولٹ ہے اور یہ ہمارا آٹھ نمبر کا بولٹ ہے اس کو لوج کرنے کے بعد ہم اس کا جو ہینڈل ہے آگے پیچھے کی طرف اپنے طریقے سے ہم اس کو ارجسٹنگ کر سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے گائی اور اس کو پھر ہم دوبارہ ٹائٹ کر لیں گے اور پھر ہم اس کا جو لائٹ کا جو سویچ ہے وہ لگائیں گے تو گائی اب ہمارا جو لائٹ کا یہ سویچ ہے یہ ہمیں چینج کرنا پڑے گا یہ کافی زیادہ خراب ہے اور یہ ٹوٹا ہوا ہے اور اس کو ہم نیا چینج کریں گے تو گائی جی ہم نے مینڈا کمپنی کا سویچ ہے یو جی کیا ہے اور اس کا پان سو اٹھاسی روپے اس کا ایمار اپی ہے اور یہ جو ہم نے مینڈا کمپنی کا سویچ ہے ہم لگائیں گے اور یہ آپ کو کچھ اس ترے کے سے پیکنگ میں دیکھنا ہوں ملے گا اور یہ اس کا چوک کا اور یہ اس کا اور اور یہ اس کا لیور ساتھ میں ملے گا اور پہلے اس کا جو گریب ہے اس کو لگا لیتے ہیں اور پھر اس کا جو سویچ ہے وہ لگائیں گے اور اس سے پہلے ہمیں اس میں گائیج یہ جو ہمارا ہینڈل پائے پہ اس میں ہمیں ہول کرنا پڑے گا اس کے لیے تاکہ جو ہمارا یہ سویچ ہے یہ اچھے طریقے سے ہمارا ٹائٹ کر سکے اور اس میں پہلے ہم اس کے جو ڈریل مسین سے اس میں ہول کریں گے اور پھر ہم اس کا جو سویچ ہے یہ لگائیں گے اور گائیج کچھ اس طریقے سے ہمیں اس کو ہول کرنے کے بعد ہم اس کا جو سویچ ہے وہ لگائیں گے تو گائیج ہم نے اب اس میں ہول کر لیا ہے اور اب ہم اس کا جو سویچ ہے سویچ کو لگائیں گے اور اس طریقے سے ہمارا جو سویچ ہے اچھے طریقے سے ہماری جو شائٹنگ ہے وہ ہو جائے گی اور ہم اس کے جو بولٹ ہے وہ ٹائٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی جو کلچے کی جو وائر ہے وہ لگائیں گے کچھ اس طریقے سے ہم اس کلچ کی وائر کو لگائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کا جو چوک کی وائر ہے وائر چوک کی وائر کو لگائیں گے اور کچھ اس طریقے سے ہم اس کی جو کلچ کی وائر اس کو شائٹنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کی جو چوک کی وائر ہے اس کو چوک کی وائر کو کچھ اس طریقے سے ہم اس کو لگائیں گے اور اس کے بعد گائیز ہم اس کی جو ارجسٹنگ ہے وہ کریں گے تو گائیز اس ہینڈل کی جو ارجسٹنگ ہے ہم اپنے طریقے سے اس کے جو آٹھے نمبر کے جو بولٹ ہے اور یہ ہماری جو چودہ نمبر کا جو بولٹ ہے اس کو لوج کرنے کے بعد ہم اپنے طریقے سے اس کو آگے پچھے کی طرف اپنے طریقے سے اس کو سیٹنگ کر سکتے ہیں اور گائیز اس طریقے سے ہمیں اس کی جو سیٹنگ کرنی ہے تاکہ ہماری پیٹرول کی ٹنکی اس کو یہ ٹچنگ نہ کریں ہمیں اس طریقے سے اس کو سیٹنگ کرنا ہے اور گائیز اس کے پرائز کی بعد کی جائے تو مرکت میں آپ کو یہ پانسو سے ساڑھے پانسو روپے تک آپ کو مل جائے گا اور گائیز آپ یہ ہیڈل لگوا گئے تو آپ کی جو بائک کی جو لوک ہے وہ بنے گی اور گائیز یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں